وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھٹوں سے بھی بڑے لیڈ رہے ہیں عمران خان صاحب میں پہلے بھی میں ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر جواب دے رہا ہوں پلیز نیور کمپیر بھی ہم اوکی نوٹ ان مائی پریزنس میں عوریہ صاحب کو بلالیا کریں اور ان سے کمپیرزن لے لیا کریں چوتہ مہی کو سر الیکشن نہ ہوئے تو عمران خان صاحب نہیں چلا لیں گے کچھ بھی نہیں ہو کیوں اس کے تو میں ون ٹین کی بھی نہیں تاریخ کیل سکتی میں تو کافی پریشان ہوں اس ماملے میں تو بار بار میں نے ذکر بھی کیا کہ کنٹینر پر وہ چڑھ گئے تیسرا لانگ ماچ کر دیا سر اس کے تو خیر کنٹینر بغیرہ نہیں تھے چلی جی کلیریفکیشن آگی نا اسے دیبیٹ نہ کریں نا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک پرائم ایسٹر نکالیں گے دوسرا پرائم ایسٹر آگائے گا تیسرا پرائم ایسٹر آگائے گا اور مہی کی چودہ گزر گیا گی تو انہوں نے بڑے آرام سے ان کو کہا تو ان سے پٹیشن داخل کر دیو اچھا جیسا وہ بولتے تھے انہوں نے پٹیشن داخل کر دی اور انہوں نے اس کو پہال کر دیا اوریا صاحب میں نے آپ کی ممکری پہلی دفعہ دیکھی افتخار صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنے کہ واقعی کمپارسن کئی جگہوں پر یہ کیا جاتا ہے 1977 کے ساتھ کے وہاں پر بھی مذاکرات ہو رہے تھے ایک نام بھول گئے بیگم نسیم ولی کا یہ اچھا ان کا نام نہیں چلے نہیں پورے تاریخ کی بات ہو رہی ہے نہیں ہونے تھی لیکن کانٹیکس کی جو یہ بات کر کہ اس کے بعد اس ساری صورتحال کے بعد جو ہوا زیاؤلک صاحب آ گئے اور اس کے بعد گیارہ سال تک جو ہے وہ گئے نہیں ہوں اس کے بعد تو کیا واقعی ہم لوگ اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ لوگ واقعی اس چیز کو ڈسکس کریں پتہ لگے گا نا کہ پارلیمنٹ کس طرح ریزس کرتی اس کا پارلیمنٹ نے ریزس نہیں کیا تھا اس جو آپ پارلیمنٹ کر رہی ہیں بلکل پارلیمنٹ نے ریزس اے سچ نہیں کیا تھا بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن دوبارہ کریں بوٹر صاحب نے کہا میں الیکشن دوبارہ نہیں کراؤں گا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا پارلیمنٹ کارنگ سازی میں چلی گئے اور یہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے بس کھو دیئے انہوں نے کوشش کی لیکن اس دوران بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے تھے نقصان بہت ہو چکا تھا دیکھیں مارچ اپل مئی اور جون اتنی بڑی تحریک نہ چلی ہے نہ کوئی چلا سکتا ہے اور اس کا تصور آپ نے چودہ مئی کو سر الیکشن نہ ہوئے تو عمران خان ساتھ نہیں چلا لیں گے کچھ بھی نہیں ہو کیوں اس کے تو ون ٹین کی بھی نہیں تحریک کر سکتی میں تو کافی پریشان ہوں اس ماملے میں بار بار میں نے ذکر بھی کیا کنٹینر پہ اگر وہ چڑ گئے تیسرا لانگ مارچ کر دیا سر اس کے تو خیر کنٹینر وغیرہ نہیں تھے لیکن وہ تحریک جو تھے اور یہ اوریا مقبول صاحب اس سے سرکاری مرازم ہونے کے باوجود اس تحریک کے دل اور جان سے حامی تھے یہ کراچی سے لے کے خیبر تک میں سٹوڈنٹ تھا اور ایک دن نہیں چلی تھی کہہے میں سٹوڈنٹ تھا ہاں ان کے ساتھ تھے تو یہ ایک دن نہیں چلی تھی سرکاری مرازم تو نہیں تھا میں بتا رہا ہوں کہ وہ تحریک تحریک تھی وہ تحریک تحریک تھی یہ نہیں ہوگی میں کہتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے یعنی بینک جلائے گئے لوگ بڑے گھٹو سے بھی بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب پہلے بھی میں ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر جواب دیا کہوں پلیز نیور کمپیر ویدہم نوٹ ان مائی پریزنس میں اوریا صاحب کو بلالیا کریں اور ان سے کمپیرزنس لے لیا کریں وہ تحریک آپ پڑھیں جا کے پلیز آج جا کے اس پروگرام سے فارغ ہو کے آپ دیکھئے ہوا کیا مارچ اپرل مائی جون موٹوس دوران پاکستان سے باہر غیر ملکی دورے میں بھی چلے گئے اچھو ٹھیک ہے اس میں پریشر کے اندر جو کامیابی حاصل ہوئی وہ لیٹر جو لکھا اے مارشہ عزر خان نے وہ لیٹر آخری کیل تھا اس سارے کے سارے پروسس کے تابوت میں ٹھیک ہے ہو گیا دکھ لیں گے بھی خط تو انجام پھر وہی ہوگا جو آپ مجھے جراریں جس انجام سے لیکن this is will be a very difficult thing this time because the parliament has decided to fight it back اچھا نہیں لیکن یہاں پہ ایک سیناریو جو ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ خط جو ہے وہ ایک دوسری سائٹ پہ گیا تھا یہاں پہ ایک دوسرا ادارہ ہے جس کا ذکر ابھی تھوڑے دیر پہلے ہو ریا سام نے کہا بھی کہ کہ اگر سپریم کورٹ نہیں دیتی سپریم کورٹ کو نہیں کر سکتی توہین عدالت کا صرف فیصلہ تو ان سے توہین عدالت کیا کرے گی آپ کو نکال دے گی اگلا آ جائے گا اس کو نکال دے گی اگلا آ جائے گا کیا آپ کیا سمجھ رہے گی تو ایک میرے دوست ایک بات سمجھنی کوشش کرو کھیل پہلے تھی چیفہ فائد میسٹاف لگانے کی اپنی مرضی کا اور اب ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کا رستہ روکنے کو ساری کھیلیہ ہے کتنے لوگوں کو یہ اپنا ڈسک واریفائی کریں گے آپ خبر دے رہے ہیں تذیعہ دے رہے ہیں تذیعہ بھی دے رہے ہیں کس طرح کہہ دیا کہ فائد عیسیٰ صاحب کا رستہ روکنے کے لئے ہو رہے ہیں بلکل وہ سپکمبر میں آنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ڈیٹ مانگ رہے ہیں مہی کی کیوں مانگ رہے ہیں جون کی کیوں مانگ رہے ہیں گھرس کی کیوں مانگ رہے ہیں اس سے پہلے کی چھوڑیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے امنان خان صاحب نے کل کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سارے ججز کے لئے کہا کہ آپ لوگ سارے ایک ہو جائیں برہے میں اس کے بارے میں تو آپ کو یقین ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو آمیری سوری کہ وہ کل کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں مجھے ان کے بارے میں کل تفسر نہیں کرنا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک پرائیم ایسٹر نہیں کہا لیں گے دوسرا پرائیم ایسٹر آ جائے گا تیسرا پرائیم ایسٹر آ جائے گا اور مہی کی چونہ گزر گیا گی پھر کیا کریں گے کیا کریں گے پھر ہم بریک لیں گے ہم بریک لیں گے کیونکہ مجھے بریک ہکا جائے گا بات ہے جب اتنے وزیراعظم جائیں گے تو پھر بریک لینے پڑے گی ایک سے پہلے افتخار عبد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ توہین عدالت کی اگر کوئی کاروائی ہوتی بھی ہے تو ایک وزیراعظم جائے گا دوسرا آ جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اگر کسی کے ذہن و گمان میں ہے کہ چودہ مئی کی تاریخ کو جو ہے واقعی سیریسٹی لیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشنز کروا دیے جائیں گے تو ایسا لگ نہیں رہا اوریا صاحب یہاں پہ تو افتخار صاحب جو ہیں جو اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ جناب ایکچولی یہ سب کچھ ایک چیف ایک نئے چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ڈیٹ اتنی جلدی مانگی جا رہی ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی اس کے اندر کچھ سچائی ہو سکتی ہے دیکھیں اگلے چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے لیے آپ کو کم از کم ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے اور ٹو تھرڈ مجورٹی کے بعد آپ کو ایک آئینی امینڈمنٹ چاہیے ٹھیک آئینی امینڈمنٹ کے بارے میں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک رولنگ دی تھی دوہزار اٹھار آن کے اندر اور انہیں ایک آئینی ترمیم کائٹ کی تھی آرٹیکل ون ٹو فور اے میں کہ اب ہم جج خود بھرتی کریں گے تو انہوں نے اڑا کر ترمیم بھی ان کو پڑے پھینکا تھا کہ انڈیپینڈٹ آف جوڈیشی جو ہے یہ سٹرکچر ہے آئین کا آپ اس میں نہیں کر سکتے انہوں نے امینڈمنٹ اڑا کر رکھتی تھی یہ لمبی بحث ہے یہ خواب کی دنیا ہے کہ اس کا راستہ روکا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے میں ایک اور دو تھی مثال دے رہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشی صاحب نے ایک دور تقریر کی تھی بڑی مستار کہ میں آئندہ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور فلاں نہیں کروں گا اور یہ نہیں کروں گا تو صدر کے پاس 582 بھی ہوتی تھی پٹیشن داخل کر دیو اچھا وہ انہوں نے جیسے وہ بولتے تھے انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ داخل کر دی اور انہوں نے اس کو بحال کر دیا اوریا صاحب میں نے آپ کی ممکری پہلی دفعہ دیکھتی نہیں میرے بزرگ تھے دوست بھی تھے تو اچھا وہ انہوں نے داخل کر دی انہوں نے بحال کر دیا فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا میاں صاحب بڑی لمبی گھنڈے والی گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ سیچویشن خراب ہو رہی ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹ کرو اب کیا کرو تو آپ کو پتہ ہے وحید کاکر صاحب آگئے تھے انہوں نے غلام ساکھوں میں بٹھا ہے اس کو بٹھا کہا اب بٹھو عصیفہ لکھو اور دونوں کو گھر بیج دیا اچھا ٹھیک اس کے بعد ایک اور کرائیسیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ مثال ہے فاروق لغاری کی جب جسس سجاد علی شاہ کا کرائیسیز آیا تھا تو میاں صاحب جو تھے اس وقت یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کس طرح سجاد علی شاہ کو فارق کر دیا جائے ہمارے ساکب نصار صاحب جو ہے اس وقت سیکٹی لاؤ ہوتے تھے تو ان کو بھیجا گیا کہ جا کے ایک سمبلی لے کے جاؤ اور اجمل میاں کو انٹیرم لگا دو تو انہوں نے میسج دیا میاں نواز شریف کا کہ یا آپ ریزائن کر دیں یا سمبلی پہ دسخت کر دیں انہوں نے کہا سمبلی پہ دسخت تو نہیں کروں گا میں ریزائن لے کر دوں گا اس طرح کرائیسیز بلٹ اپ ہو گیا سمبلی سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا جنرل جہانگیر کرامت ہوتے تھے انہوں نے ان کو میاں صاحب کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کیابلٹ پہ بھی کہا ہمارے ساتھ ہیں اس طرح وہ میٹنگ تھی تو شمشیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس آئے پریزینٹ ہاؤس میں اور کہا ایک کاغذ دو اور اس پہ کچھی پینسل سے لکھا وہ یار بیجیو اب ان کو پتہ تھا کہ سٹرانگ صورتحال کس طرف ہے تو جب وہ حملہ ہوا تو انہوں نے فوج بلائی تو انہوں نے سیکٹری ڈیفینس کو لکھا کہ ہم نہیں آسکتے